ملک بھر میں دہشت گردی کی کاروائیوں اور کراچی میں جرائم پیشہ افراد کی گریفتاری کے لیے آپریشن شروع کیا گیا جس کے بہت ہی بہتر نتائج ہمارے سامنے آئے اس کے باوجود آئے دن جرائم پیشہ افراد کی کاروائیوں اور گریفتاریوں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ کراچی میں ابھی تک کئی ایسے جرائم پیشہ افراد اور دہشت گرد موجود ہیں جن کی مکمل گریفتاری کے بعد ہی اس شہر میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے ایسے میں چہلم امام حسین کے دوران سیکیورٹی کے بہتر انتظامات سے نہ صرف کراچی بلکہ ملک بھر کے اہم شہروں میں ہونے والی تقریبات کے پوراً انعقاد کے توقع کی جا سکتی ہے اس موقع پر سیکیورٹی کے اداروں کے ساتھ شہریوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے آس پاس ہونے والی کسی بھی غیر قانونی سرگرمی پر ضرور نظر رکھیں شہدہ کربلا کے چہلم کے موقع پر پورے ملک میں سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے پنجاب میں بھی پولیس کے ایک لاکھ جوان اور رزاکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے اور بوقت ضرورت پاک فوج کے دستے بھی طلب کیے جا سکتے ہیں پنجاب بھر میں شہدہ کربلا کے چہلم اور لہور میں حضرت دادا گنج پکش کے ارز کے موقع پر کیے گئے سیکیورٹی کے مزید انتظامات کیا ہیں آئیے جانتے ہیں چہلم حضرت امام سین کے موقع پر پنجاب بھر میں سیکیورٹی ریڈ ایلیٹ کرتے ہوئے پولیس کے ایک لاکھ اہلکاروں اور رزاکاروں کو تیند کر دیا گیا ہے جو کہ چہلم ڈیوٹی سر انجام دیں گے تمام ازلا میں قائم کنٹرول رومز کا رابطہ سینٹر پولیس آفیس پنجاب میں مرکزی کنٹرول رومز سے رہے گا آئی جی پنجاب نے تمام ڈی پیوز کو ہدایت کی ہے کہ وہ مرکزی جلوسوں کی خود نگرانی کریں اور سیکیورٹی انتظامات کے سنسرے میں کوئی غفلت نہ بڑھتی جائے جبکہ وفاقی درہ حکومت اسلام آباد میں حضرت امام حسین کے چہلم کے جلوس کی سیکیورٹی کے لیے دو ہزار سے زائد افسران اور حلکار تینات کیے گئے ہیں چہلم کا جلوس اسنا شریع امام بارگاہ جی سکس ٹو سے برامد ہوگا جو کہ مقصود رورز سے ہوتا ہوا واپس اسنا شریع امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا جبکہ دہشہ گردی کے ممکنہ خطرات کے پیش نظر پنجاب پولیس کی طرف سے بیس ازلا میں موبائل فون سروس باندھ رکھنے کے لیے بارہ بجے تک ڈبل سواری پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے ہنگامی صورتحال میں پاک فوج کے دستے بھی طلب کیے جا سکتے ہیں پولیس پارٹسپیٹ کر رہی ہے انٹری ایکزٹ پوائنٹس ہوئے ہیں وہ ایڈنٹیفائی کیے جا رہے ہیں سرچ اپریشنز کیے جا رہے ہیں جب ڈپلائیمنٹ کی باری آئے گی تو اس میں ہم اس کو ملٹی لیئر کریں گے فور لیئرز میں ڈپلائیمنٹ کریں گے فیزیکل باریرز ہوں گے چھتوں کو لگایا جائے گا روف ٹاپ سنائپرز ہمارے موجود ہوں گے اور آنے جانے والے تمام لوگ ان کو چیک کر کے گزارا جائے گی لہور میں حضرت داتا گنج پاکش کا ارس مغا مبارک بھی جاری ہے اس کے لیے سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں آئیے جانتے ہیں لہور میں شہدہ کربلا کے چیلم کے ساتھ ساتھ حضرت داتا گنج پاکش رحمت اللہ علیہ کے اس کی تقریبات بھی جاری ہوں گی جس کی وجہ سے پولیس کی دو ہزار کے قریب اضافی نفری تینات کی گئی ہے لہور پولیس کے ڈویزنل ایس پیز اور دیگر افسروں کے علاوہ پندرہ ہزار پولیس حلکار تینات کیے گئے ہیں جبکہ رضاکاروں کی ایک بڑی تعداد بھی پولیس کی معاونت کرے گی مرکزی جلوس کے روٹ پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کر دیئے گئے ہیں جن کو کنٹرول روم سے مانیٹر کیا جائے گا ہمارے سی سی پیو صاحب ڈی ای جی صاحب آپریشنز اور جو ہمارے متعلقہ ایس پیز حیوان ہے ان تمام کی طرف سے ایک بڑا کلیر کٹ پولیسی اور ایس پی شائع کر دی گئی ہے اس میں فور لیئر سیکیورٹی چیکنگ ہوگی جس میں کہ جو لوگ چیلم کے لیے شرکت کے لیے آتے ہیں ان کو وہاں پہ چیک کیا جائے گا اس کے علاوہ جو میٹلی ٹیکزوس ہیں روف ٹاپس ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی لوگ آئیں گے ان کو پروپر چیک کر کے تو پھر اندر جانے دیا جائے گا تاکہ کسی قسم کا کوئی نا خوشگوار واقعہ رونما نہ ہو سکتا مرکزی جلوس اور دربار جاتا ساب آنے والے راستوں پر وارک تھو گیٹس لگا دیئے گئے جلوس اور دربار آنے اور جانے کے لیے مخصوص راستوں کے علاوہ دگر راستوں کو خاردہ تاریں لگا کر بند کر دیا گیا ہے زائرین کے لیے لنگر لے کر آنے والی گاریوں کو بھی سکتی سے چیک کیا جائے گا سیکیورٹی پہ پولیس ہمارا عملہ وہ سارے ہیں اس کے علاوہ واک تھو گیٹس ہیں میٹل ڈیٹیکٹرز ہیں اور ہماری جو ایلیٹ فورس ہے اس کے گاریاں اس کا دربار دادا صاحب کے داخلی راستوں پر گیٹس لگائے گئے ہیں جبکہ سیکیورٹی اہلکاروں کو میٹل ڈیٹیکٹرز بھی دیئے گئے ہیں دربار میں ایک کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے جبکہ قربو جوار میں ایک سو پندرہ سی سی دی وی کیمرے لگائے گئے ہیں چہلم کے روٹ اور دربار دادا صاحب کو آنے والے راستوں کو بند کر کے ٹریفر کو متبادر روٹس پر چلایا جائے گا جس کے لئے ٹریفر پولیس نے پلان جاری کر دیا ہے سب سے بڑی تقریب ہوتی ہے ایمپورٹنس اس کی تو زمین کی طرف سے پبلک پارٹیسپیشن کے حوالے سے بھی کوئی کمی کوئی بطاہی نہیں رہے گی ہم پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا پولیس کے ساتھ رزاکاروں کی بڑی تعداد بھی سیکیورٹی کی ڈیوٹی انجام دے رہی ہے اور مرکزی جنوسوں کے روٹس سے ملہقہ علاقوں میں سرچ آپریشن کا سلسلہ بھی جاری ہے مزید کیا اقدامات کیے گئے ہیں آئیے جانتے ہیں درباد تاتہ صاحب میں آنے و جانے کے لیے صرف مین روڈ والے دروازے استعمال ہوں گے جبکہ دگر تمام دروازے بند رکھے جائیں گے زہرین کے گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے درباد سے کچھ دور خصوصی نظام کیا گیا ہے درباد تاتہ صاحب کی طرف لنگر آنے واری گاڑیوں کے علاوہ کسی گاڑی کو جانے کی اجازت نہ ہوگی جو ہیومنلی پوسیبل ہے وہ انشاءاللہ زہرین کے تعفض ان کی سہولت کے لیے ہم اور شبائی حکومت کے مختلف ڈپارٹمنٹ مل کر کریں گے اور دعا بھی کریں گے آپ بھی کریں کہ اللہ تعالی حفظ و مان میں رکھے سکے شہدہ کربلا کے چہلم کے موقع پر کیے جانے والے سیکیورٹی انتظامات کے بارے جلوس انتظامیہ کا کہنا ہے کہ انتظامات بظاہر تو تسلیبک ہیں تاہم انہیں مزید بہتر کیا جائے تاکہ کسی ناکشکوار واقعے سے محفوظ رہا جا سکے شرکت کے لیے آنے والے افراد اور ان کے سامان کو چیک کریں گے بنجاب اور کے حساس ازلا میں پولیس نے سرچ اپریشن بھی کیے ہیں جبکہ لہور پولیس نے مرکزی جلوس ملحقہ علاقوں میں سرچ اپریشن کے علاوہ درباد داتا ساوہ اور کربلا گامیشا کے کربو جوار میں واقعہ ہوتلوں میں بھی چیکنگ کی ہے اور وہاں ٹھہرنے والے تمام مسافروں کے قوائف چیک کیے گئے اور ہوتل انتظامیہ کو سکتی سے پابند کیا گیا کہ وہ بغیرشن آکھ چک کیے کسی کو کمرہ نہیں دیں گے چیلم آس کے سنسلے میں ہماری پریلیمیری میٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہیں پری چیلم فیز میں ہم نے ان کے ساتھ میٹنگز کی ہیں روٹس دیکھے ہیں سرچ اپریشنز کروا رہے ہیں تو ہاں پہ کرنم ڈپلائمنٹ کروائیں گے شاک فیوٹرز ہمارے ہونے ہیں اس طرح زیادہ امپورٹنٹ ہوگا ہمارا سٹریس ہوگا سکیورٹی کے اوپر اور ہماری کوششی ہوگی کہ ٹائم لی یہ ساری چیزیں کنکلوڈ ہو اسی طرح انداتہ صاحب کو اس بھی ساتھ ہی فال کرتا ہے تو اس کے لئے بھی انٹری ایجز پوائنٹ سماغ ایکسرسائزز آنے والے زائرین کے لیے آسانی یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم کروا وفاقی قومن نے تمام صبحوں کے پولیس اور انتظامی سربران کو سکری سے ہدایت کی ہے کہ امن اومان کو ایکینی بنانے کے لیے تمام وسائل بروے کار لائیں اور کسی قدم کی اکتاہی نہ بڑھتی جائے جبکہ شہریوں سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی مشکوک شخص یا سمان کے بارے فوری طور پر پولیس کو اطلاع کریں کامرہ ٹیم کے ساتھ عامش عزاز سماغ لاہور ملک بھر میں ہونے والے سیکیورٹی کے انتظامات سے اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ چہلم کے موقع پر کسی بھی نا خوشگوہ واقعے کو آسانی سے قابو کیا جا سکتا ہے قائم سین میں وقت ہوئے ایک مختصر سے وقتے کا تب تک آپ سما کے ساتھ ہی رہیے موسیقی 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 کراچی میں حضرت امام حسین کے چہلم کے موقع پر 103 امام بارگاہوں کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے جس کے پیش نظر 11000 سے زائد اہلکار سیکیورٹی کی ڈیوٹی کے فرائز انجام دیں گے مزید کی انتظامات کیے گئے ہیں آئیے دیکھیں کراچی میں ٹارگٹیٹ آپریشن کے دوران گرفتار ہونے والے کئی دہشتگردوں نے دوران تفتیش شہر میں ہونے والی دہشتگردی کی کاروائیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ شہر میں موجود ان کے ساتھی امن و امان کی صورتحال کو غراب کرنے کے در پہ ہیں اس تمام صورتحال کو مدد نظر رکھتے ہوئے چہلم کے موقع پر پولیس نے سیکیورٹی پلان ترتیب دیا ہے پولیس کے مطابق چہلم کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں سندھ پولیس کی جانب سے بنائے گئے سیکیورٹی پلان کے مطابق کراچی میں اس موقع پر ایک سو انچاس مقامات کو ٹربل اسپارٹ کا نام دیا گیا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ ان مقامات پر فرقہ ورانہ کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے سیکیورٹی پلان میں ایک سو ساٹھ مجالس کو انتہائی حساس ایک سو تیہتر کو حساس اور ایک سو تین امام بارگاؤں کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے سیکیورٹی پلان میں کراچی کی ایک سو پنتالیس امام بارگاؤں کو حساس اور صرف ستاون امام بارگاؤں کو نارمل قرار دیا گیا ہے پولیس رائے کے مطابق چہلم کے موقع پر شہر پھر میں گیارہ ہزار سات سو ترپنہ ہلکار تائیونات کیے جائیں گے اور اس دوران آٹھ اسسپیز، تیز اسپیز، ستاسی ڈی اسپیز بھی اپنے اپنے علاقوں میں سیکیورٹی انتظامات کی نگرانی کریں گے چہلم کے موقع پر چار سو اکتر پولیس موبائلیں اور تین سو سنتالیس موٹوسیکلوں کو اسکارٹ بھی تائیونات کیا جائے گا گیارہ ہزار میں سے نو ہزار سے زائد پولیس اہلکار مرکز جلوس اور اس کی گزرگاہ پر متعین ہوں گے اور جلوس کی مرکزی گزرگاہ کو چہلم سے ایک روز قبل شام کو ہی سیل کر دیا جائے گا اور جلوس کی گزرگاہ کو بم ڈسپوزل سکارٹ سے سرچنگ کے بعد ہی کلیر کرایا جائے گا اس موقع پر پولیس کی نفری کے ساتھ رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار بھی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے ترجمہ آنے رینجرز کے مطابق گزشتہ روز ٹی جی رینجرز بیجر جنرل بلال اکبر کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا جس میں چہلم امام حسین کے موقع پر سیکیورٹی انتظامات کا چائزہ لیا گیا جبکہ اجلاس میں رینجرز اور پولیس نے مشترکہ طور پر چہلم کے لیے سیکیورٹی انتظامات کو حتمی شکل بھی دے دی ہے ترجمہ آنے کے مطابق کراچی میں رینجرز کی بھاری نفری چہلم کے مرکزی جلوس کی نگرانی کرے گی اور جلوس کی فضائی نگرانی بھی کی جائے گی جبکہ جلوس کے راستوں میں آنے والی اونچی امارتوں پر پولیس اور رینجرز کے ساتھ سنائپرز بھی تائینات کیے جائیں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ سالک شاہ سماہ کراچی ملک بھر کے دوسرے شہروں کی طرح اسلام آباد اور آوالپنڈی میں بھی کسی ناخوشگوار باقی سے نمٹنے کے لیے شہدہ کربلا کے چہلم کے موقع پر سیکیورٹی کے انتظامات تردیب دے دیے گئے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ ہیں کہ اس سلسلے میں شہر کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا اقنامات کیے گئے اسلام آباد پولیس نے نیشنل ایکشن پلان کو مدنظر رکھتے ہوئے چیلم جلوس کا سیکیورٹی پلان تردیب دیا ہے ستائیس سو سے زائد پولیس ایلکار رینجرز اور فوج کے جوان چیلم کے جلوس کی حفاظت کے لیے ذمہ داریاں سرنجام دے رہے ہیں اس کے لیے ہماری اپنی فورس ہی کافی ہوتی ہے ہم اس کو تین لیئرز میں سیکیورٹی پروائیڈ کرتے ہیں کہ روٹ ہے اس کے بعد اس کو سٹریٹ پلگنگ ہوتی ہے پھر آوٹ ریکارڈر میں ناکے ہوتے ہیں پٹرولنگ ہے سپیشل برانچ ہمارے ساتھ ہے رینجرز ہمارے ساتھ ہے ٹریفک پولیس ہمیں ہلپ کرتی ہے اور ایف سی کی سٹینٹ پوچھ ہمارے ساتھ کام کرتی ہے وہ بھی ہمیں ایویلیبل ہوتی ہے تو یہ ہم نے اس کا سیکیورٹی پلان بنا لی ہے اور جلوس کی ٹائمنز یہی ہوں گی تقریباً جیٹ بجے کے قریب سٹارٹ ہوکے تو رات کو نو ساڑھے نو بجے ختم ہوگا جلوس کے راستوں کی نگرانی کے لیے وارک تھرو گیٹس، میٹل ڈیٹیکٹرز اور سکینرز کے علاوہ جدید ٹکنالوجی کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے امن کمیٹی کے دو سو پچاس رضاکار بھی امن و امان قائم رکھنے میں سیکیورٹی اداروں کے معاون ہیں جن کے مکمل کوائف، پولیس اور جلوس انتظامیہ کے پاس موجود ہیں پولیس کی جانت سے جلوس کی سیکیورٹی میں معاملت کرنے والے رضاکاروں کو ٹریننگ بھی دی گئی ہے کہ کس طرح جلوس کے شرکا کی چیکنگ کرنی ہے سلامیہ کے ساتھ جب میٹنگ کرتے ہیں تو سکاوٹ کے ساتھ بھی ہم باقاعدہ میٹنگ کرتے ہیں ہم بریف کرتے ہیں کہ انہوں نے جیوٹی کیا کرنی ہے، کیسے کرنی ہے پھر ان کے نشاند ہوتے ہیں جیسے گلے میں ان کے سکاوٹ ہوتا ہے یا ہم ان کو کارڈز بھی جاری کرتے ہیں تو وہ ایک ایسی ایکسسائز ہے جو ہر سال ہوتی ہے اور ماشاءاللہ ان کے جو انچارج ہیں سکاوٹ کے وہ بڑے ریزنیبل لوگ ہیں تو وہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں تلاشی لینے میں جو لوگ جلوس میں شامل ہو رہے ہیں اس کو اچھے طریقے سے چیک کر کے اور جہاں جہاں پہ کئی کوئی پرابلم جلوس کے شرکا اور پولیس کے درمیان میں آ رہا تو اس کو بھی ہمیں سال کرنے میں فیسلٹیٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے پولیس نے مزید کیا انتظامات کیے ہیں شہریوں کو پریشانی سے بچانے کے لیے اسلامباد ٹریفک پولیس نے بھی پلان ترتیب دیا ہے ابھی ہم نے تقریباً دوست ٹو ایٹی ایٹ لوگوں کو اس پہ ڈیپیوٹ کیا اس میں ہمارے آلموسٹ ٹو سکسٹی جو ہیں وہ لور اینڈ اپل سوارڈی نیٹس ہیں اس میں ایٹ انسپیکٹر ہیں فور ڈی ایس پی میں خود وہاں پہ سپر وین کروں گا ہمارے ایس ایس پی صرف ہوں گے وہ اس کی سپر وین کریں گے تو اس سنسلے میں یا جو چیلنم کے سنسلے میں ہم نے بارہ ایسی پلیسیز ہیں ایسے مقامات ہیں جہاں پہ ہم جنرل ٹریفک جو ہے اس میں موٹر سائیکل کار گاڑی ہیں ان کو وہاں اللاؤنی کریں گے کہ وہ وہاں سے گزریں جو مورم کے پروسیشنز یا جو مجالے سے ہوتی ہیں اس کے حوال سے سیکیورٹی کو چھوٹے اور بڑے جلوس کو یکسان سیکیورٹی پروائیڈ کی جائے تو یہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے اور اس کے علاوہ بھی ہم اس کو مطلب جو سیکیورٹی کو انتہائی بہتر درجے پہ رکھنے کے لیے ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسی انگل سے دیکھیں کہ اس کو تھریٹ ہے تاکہ ہم جتنے میکسیمم سٹیپس ہیں سیکیورٹی پروائیڈ کرنے کے لیے ہم اس میں لے سکیں موجودہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر پولس کی جانب سے تو سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں اب شہریوں کا بھی فرض ہے کہ امن و امان کی صورتحال قائم رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں کیمرامین ندیم شیخ کے ساتھ نعیم ججوہ سما اسلام آباد پورے ملک میں دہشتگردوں اور جرائم پیش افراد کے خلاف ہونے والی کاروبائیوں سے امن و امان کی صورتحال میں بہتری آئی ہے اور دہشتگردے سے نمچنے کے لیے جو مزید انتظامات کیے گئے ہیں وہ قابل تعریف ہیں اس کے ساتھ ہی اپنے اختدام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے اس کے علاوہ فیس بک اور ٹویٹر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بینہ خان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے سما